وہ جو شمشیر میرے تحفظ کو تھی وہ میرا ہمیشہ سر اڑاتی رہی وہ جو معمول تھی میری حفاظت کو وہی بندوق مجھ کو مٹاتی رہی ہم دیکھیں گے جب انصاف ملے گا میرے ملک میں یہ کب ملے گا کان صاحب اس مدینے کی ریاست میں ایک اور معصوم جان چلی گئی اس معصوم جان کو مار دیا گیا اور کسی اور نے نہیں آپ کی حکومت میں جہاں پہ آپ کا سی اے میں وہاں کی پولیس نے مارا ان کو ایک دو گولیاں نہیں بائیس گولیاں ماری اس کو کان صاحب مدینے کی ریاست میں بہت ساری چیزیں دی آپ کی حکومت میں صرف ایک چیز مانگتے نہیں پوچھتے نا ہم سوال کہ آپ کی مہنگائی کیوں ہے یہاں پہ آپ ایناروں کی بات کرتے ہیں وہ بھی نہیں پوچھتے آپ سے ایک انصاف کی بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو انصاف دو اور وہ آپ کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے میرے حساب سے کیونکہ انصاف اس میرے رب کے ہاتھ میں جب وہ اس کی لاتھی چلے گی نا وہ لاتھی جو آئے نا وہ بڑی بے آواز ہے اور وہ جو چلے گی وہ سب پہ چلے گی اور پھر ان سے سوال ہوگا جو کہ اس ٹائم کے حکمران تھے اس ٹائم کے جو خدا بن کے بیٹھے ہوئے تھے کان صاحب پھر ان سے بھی سوال ہوگا اکیس سالہ نو جوان کان صاحب کون سے ملک کی پولیس کسی گاڑی کو روکنے کے لیے اس کے اوپر فائرنگ کرتی ہے اور فائرنگ بھی فرنٹ پہ کرتی ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کان صاحب میری عوام سے بھی بڑی مطلب تکلیف دے ہوتا ہے عوام ایک دن دو دن تین دن اس سے زیادہ کوئی ایشو یاد نہیں رکھتی سارے ایشو بھول جاتی ہے ایک ہفتہ گزرتا ہے سب کچھ نورمل ہو جاتا ہے ہر کوئی اپنی زندگی میں لگ جاتا ہے میڈیا کے ساتھ بھی میرا یہی شکایت ہے کہ بھائی اگر ایک ایشو ہے یہ پہلا کوئی واقعہ تھوڑی ہے یہ وہ جو معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین مہنگائی کے بارے میں کوئی نہیں پوچھے گا کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں پوچھے گا لیکن انصاف کا حساب کتاب ہر کو ہی دے گا وہ پوچھا جائے گا آپ سے بھی کہ آپ نے اپنی حکومت میں کس کو کتنا انصاف دیا